اسلام علیکم دوستو آج پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیر خرید سے ہوں گے آپ لوگوں نے بہت بڑے بڑے وزرگوں کی بہت بڑے بڑے وزرگوں کی کرامت سنی ہوں گی گن شکر کی بہت سے آزم رحمت اللہ علیہ کی اور بھی ایسے بہت سے ولی اللہ گزرے ہیں جن کی کرامت ہم نے سنی ہے ٹھیک ہو گیا تو اب جو لوگ ہم کو ان کی کرامات کی طرف لے کے جاتے رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں مولانا علیہ السکاری مولانا علیہ السکاری کی ان کی ایک نئی ویڈیو منظریں آم پہ آئی ہے ٹھیک ہے وہ تو پہلے تو ہم کو غوث پاک کی طرف مطلب شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی طرف ملاتے تھے یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے کہ ہاں جی وہاں جاؤ یہ کرو وہ کرو تو ان کی کرامات ہیں ولی اللہ ہیں یہ ہیں وہ ہیں ٹھیک ہے ولی اللہ ہیں الحمدللہ میں بھی تسلیم کرتا ہوں آپ بھی تسلیم کرتے ہیں ہم سب مسلمان تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کی جنتوں میں ہی ہوں گے اللہ کی جنت میں ہوں گے لیکن یہ جو کہانیاں ان کی طرف منصوب کی گئی ہیں وہ بزرگوں کی نام پہ ابھی بزرگوں جو وفات پا گیا دنیا سے چلے گیا پردہ کر گیا جن کو موت واقع ہو گئی ابھی ان سے ہم لوگ کیسے جا کے پوچھیں نہیں پوچھ سکتے جن لوگوں کے نام پہ انہوں نے کہا کہ فلان بزرگ نے فرمایا فلان بندے نے فرمایا فلان شخص نے فرمایا تو ان لوگوں سے ہم کیسے پوچھیں نہ تب میڈیا تھا نہ تب کچھ تھا نہ لین تھا نہ دین تھا لیکن آج کے دور میں میڈیا ہے الحمدللہ اس کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں بہت سیڈ فیکٹ ہیں تو بہت اچھا بھی ہے یہ تو میں ابھی آپ کو لے کے چلتا ہوں ویڈیو کی طرف لیٹس سی دا ویڈیو دن ٹاک حضور بھی خوش ہو جائیں گے مدینہ باپو مدینہ شریف سے ایک اتنی پیاری مدنی باہر آئی ہے سبحان اللہ آپ کے سینے میں دی لینا انشاءاللہ وہ دمال مدینہ کرنے لگے گا ایسی مدنی باہر ہے ایسی مدنی باہر ہے ایسی مدنی باہر ہے مدینہ 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 ہو جائے گا آجاؤ آگے پیچھے والے جتنے ہیں انہ سارے آجاؤ مسجد نفی شریف کا منظر بھی مسجد نفی شریف کے اندر بیٹھ کر مدنی باہر کروڑ ہوئی ہے جلدی جو اسکرن کے آج پاس بیٹھے ہیں گھروں میں وہ بھی جلدی اسکرن کے سامنے آ جائیں اور جو باہر بیٹھے ہیں وہ جلدی اسکرن پر بلکل متوجہ ہو جائیں اتنی پیاری مدنی باہر ہے اتنی پیاری مدنی باہر ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا اور ابھی تو یہ مدنی باہر کی سمجھے کہ ایک نیو سمجھے کہ جھلکیاں ہیں وہ پوری مدنی باہر جب آئے گی تو اس کا علم کیا ہوگا تیاری ہیں چلا دوں سلو علی الحبیب سلو علی الحبیب سلو علی الحبیب آئیے دیکھتے ہیں مدنی باہر مزدی نفی شریف میں ریکوڑ ہوئی ہے بلکل تاتا تاتا مدنی باہر دیکھئے اس وقت مزدی نفی شریف میں ہوں 29 رمضان ہے افطار کا وقت ہے مگر ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے ہمارے پاس ابھی ایک سوڈانی آئے ہیں ماشاءاللہ سلام علیکم سلام علیکم آئیو اسمندہ ابو عبیدہ ہیں ہمارے ساتھ اور یہ مجھے تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچیں اور بڑی عجیب بات میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ نے سب زمامہ کیسے پہنا ہے تو یہ بتاتے ہیں کہ مجھے دو سال پہلے مولود کا مہینہ تھا اور یہاں پر ایک شیخ ملے تھے سب زمامے والے اور ان کی باتیں بڑی عجیب تھیں ان کو میں جہاں دیکھتا تھا مجھے وہی مزدی نفی شریف میں نظر آتے تھے کئی مقامات پر مجھے ملے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے سب زمامہ باندھا ہے جب سے میں نے یہ مامہ پہنا ہے اور ان کی باتیں بڑی روحانیت والی تھی وہ بہت آنسو بہاتے تھے پھر میں نے ان کو عمیر علی سنت کی پکچر دکھائی تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ وہی شیخ تھے یہ وہی شخصیت تھے انہی سے ملکہ ملکہ شہرہ تھا اب ان کی زبانی بھی کچھ ان سے ایک لفظ سن لے پہیں باقی دیری نیت ہے کہ انشاءاللہ ان سے الگ سے ملاقات کر کے ان کا پورا یہ جو انٹرویو ہے یہ پورا واقعہ ہے وہ انشاءاللہ ہم ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ ہوا نفر انتا ملاقات تل حرم نا ہوا آتی امامہ نا کلم شیع رد قادری سودان ہوا نفر انتا ملاقات تل حرم نفر ملاقات تل حرم آف باکستان قبل قبل ان کی سنتین مولد مولد امامہ بلاد کا مہینہ تھا دو سال پہلے ان کی ملاقات وہ آتی امامہ اخبر اخبر احبار ہاں احبار کلام العزیب آئیو احبار ربنا احبار قرم من اللہ عزوجل احبار ملاقات و زہبار سودان والحمد اللہ جائل اخبر خیر اللہ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے بہت خیر ملی ہے جب سے میں پھر امامہ باننا شروع کر دیا ہے میرے لئے سودان سے مشائق کی یہ تسکیبی طوفے میں لائے ہیں کیا بات ہے امیر علیہ السنت کی وہ کرامتیں اب کہاں کہاں ظاہر ہو رہی ہیں اب امیر علیہ السنت کئی سالوں سے ظاہری طور پر تو تشیف نہیں لائے ہیں مگر یہ عربی آکر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہماری ان سے حرم شریف ملاقات ہوئی انہوں نے امامہ دیا اور آج میرے سر پر امامہ ہے اللہ کریم ہمارے امیر علیہ السنت کو سلامت رکھے اب ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آیا یہ ان کی سمجھتا قصور ہے ہم تو یہاں بیٹھے تھے یہ خود ملنے آئے ہیں تلاش کر کے اور انہوں نے ساری باتیں بتائی ہیں اللہ خبارک و تعالی امیر علیہ السنت قصہ آیا ہمارے سروں کے تادیر قائم سبحان اللہ امریکہ یا رب اشیاء خطریقہ زمین امریکہ یا رب اشیاء اخریقہ زمین کرتی تجھے سلام ہے کرتی تجھے سلام ہے بلی یا سفادری کرتی تجھے سلام ہے بلی یا سفادری سال ہے تیرے سر پہ دعا خواست کا سا آیا ہے تیرے سر اسلام علیکم دوستو ہاں تو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی انجوائے کی ہوگی کچھ لوگ سبحان اللہ بھی کہا ہوگا لیکن جیسا کہ میرا توفہ ایک اور توفہ سوال اصلاح کا توفہ ہوتا ہے میں اس لیول میں یہ ویڈیو پیش نہیں کر رہا ہوتا ہوں میں پہلے پہلے بھی ویڈیوز میں کہا ہے میں تنقیدیا ویڈیوز مسلمانوں کے لیے اصلاح میں اس لیے اپنے چینل کا نام ایک اور توفہ رکھا ہے وہ توفہ کا نام اصلاح ہے ٹھیک ہے تاکہ ہم لوگ گمراہ نہ ہو ابھی آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ویڈیو دیکھ آپ کے ذہن میں کچھ سوال آئے ہوں گے کچھ جواب آئے ہوں گے کہ ہم کو کیا کہنا چاہ رہے آپ اپنے ویڈیو سنی ہوگی اپنے ویڈیو دیکھی ہے وہاں پہ خانہ کعبہ میں مکہ مقارمہ میں ایک سوڈانی آئے ہے واللہ عالم سوڈانی ہے یا یوگنڈن ہے یا افریقہ ہے کوئی معلوم نہیں تو اس کی ویڈیو بنا پیش کی جا رہی ہے کہ وہ اس بندے نے ملاقات کی اور سب امامہ آکے باندھ کے گئے اور وہ باندھنے والے تھے مولانا الیاس قادری ٹھیک ہو گیا مولانا الیاس قادری اور بندہ بتا رہا ہے کہ مولانا الیاس قادری بہت عرصے سے آئے بھی نہیں مطلب وہاں نہیں گئے خانہ کعبہ نہیں گئے بیت اللہ شریف نہیں گئے تو how is that possible اور یہ چیز کو اس کہانی کو میں تو اس کہانی کو کہوں گا مجھ تو کہانی لگتی سیدھی بات ہے آپ لوگوں کو کیا ریکشن ہوگا مجھے نہیں بتا اس کہانی کو انہوں نے کرامت کا نام دے دیا ہم لوگوں کے بس دماغ ہے ٹھیک ہے ابھی سوچ رہے ہیں جو انتہ دونت بلیف کرتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا میں اپنی بات کر رہا ہوں اور بہت سے لوگ ہوں گے ان باب کے بچے اس چیز کو سنیں گے وہ اس چیز کو اپنا دین مان لیں جیسے کہ ہم نے ابھی کچھ لوگوں نے مانا ہوا ہے خدارہ خدارہ اپنا نہیں تو اپنے بچوں کا سوچیں اپنے بچوں کی صلاح کریں ویسے بھی آنے والی نسل ایجوکیٹر نسل آرہی وہ کا اپنا مائنڈ ان کا ہر چیز قرآن پاک ان کو دیں یہ قرآن پاک کی کتاب ہے یہ حدیث کی کتاب ہیں ان کو ہر چیز کی سمجھ آئے گی اگر آپ قرآن پاک اور حدیث ایک سائیڈ پر رکھ دیں گے احدیث کی کتب نہیں بتائیں گے تو یہی ہو نا میرے بھائی ہمارے جو ہیں بچے یہ مدنی منعے کے نام پہ ہمارے منعے اس چیز کو کرامت لے کے بیٹھیں گے تو دین ایسے آپ لوگوں کا پتہ نہیں کیا سوال آ رہا ہوگا لیکن میرا صرف یہ ایک سوال ہے اچھی کرامت ہے برحال جو بھی آپ لوگوں میں بھی اچھی لگ رہی بہت سے لوگ کہہ رہے ہوں کہ کرامت وہی ہوتی ہے جو آپ کی سوچوں سے اوپر ہوتی ہے لیکن ٹھیک ہے یار وہ جو تھے ولی اللہ یہ ایک کڑی بنا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگوں کو سوچنے سمجھنے کا موقع ہے بعد میں آپ کی اولاد آئے گی وہ اس چیز کو مانے گی خدا رہا غور کیجئے گا میری باتوں میں اور پھر بھی کسی کو برا لگاؤ تو ایم سوری مہادرہ اللہ حافظ